اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پھر اس کے بازو میں جو بیل آئیکن دیکھ رہا ہے اسے کلک کیجئے جب شادی کا رفعہ آئے کسی کی اس شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہو اور لڑکی والوں کی طرف سے جہیز ہو خوشی سے ہو فرمائش سے ہو سسٹم کے مطابق ہو جو بھی ہو عمر بالمعروف کا تخاظہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں آفی چاہتا ہوں یہ کھانا اور یہ جہیز میرے رسول کے طریقے کے خلاف ہے میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا I am very sorry یہ جملہ کہنا حل ہے رقہ لے کے خاموشی سے رکھ لینا اور دعوت میں نہیں جانا یہ بزدلی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو جاتے نہیں دعوت میں سی میں تو بہت دعوتیں آتے ہیں آپ بزدلی کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے ہماری تحریک یہ نہیں ہے فَمَنْ رَآَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُقَيِّرُوا بِيَّدِي جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے فَلْيُقَيِّرُوا بِيَّدِي کا ایک tie ہے ہاتھ سے رکھے ہاتھ سے کس کو رکھ سکتے ہیں بی بی کو رکھ سکتے ہیں چھوٹے بھائی بہن کو رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں آپ ہاتھ سے بات اگر سیدھے طریقہ جن نہیں سننا ہے پڑوسی کو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں اس پہ If i virtual mi times i prosti اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں زبان If i все is a fe avalivati قلب ہی کم از کم دل سے نفرت کر سکتے ہیں دوستو جس آدمی سے دل سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں آپ بتائیے لوجک آپ جس سے نفرت کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی مجبوری کی وجہ سے جاتے ہیں آپ جب نفرت کرتے ہیں اس سے اس کو دیکھ کے مو پلٹاتے ہیں تو یہ جو شادی کا بخارہ ہے جس میں لڑکی کی طرف سے کھانا لیا جا رہا ہے کھانا کھلانے والا کتنا سود میں مبتلا ہو رہا ہے خرزوں میں مبتلا ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہو رہا ہے حل یہ ہے کہ آپ ایسی شادی کو رجب کیجئے کہ میرے پاس آئندہ سے کوئی رخہ آئے گا تو میں اس رخہ لانے والے کے موں پہ کہوں گا کہ یہ جب تک نکاح اللہ کے رسول کے طریقے پر نہ ہو میں اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتا مگر دو کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی عزیز رخہ لے کر آیا اور آپ اس کو کریں کہ میں نہیں آسکتا یہ بھی غلط بات آپ آج ہی گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے تمام وہ لوگ جن کے گھر سے آئندہ ایک سال میں شادی کی دعوت کا رخہ آنے والا ہے ان کو ابھی بلائیے اپنے گھر پہ بلائیے یہاں بلائیے فیہ صاحب ہیں عبدالباری صاحب ہیں میں آنے تیار ہوں آپ نے تمام اپنے رشدانوں کو جمع کرنے کا ہمت رکھتے ہیں ہم آنے کے لئے تیار ہیں آپ خود کھڑے رکھے اعلان کیجئے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے میں اسی شادیوں میں شرکت نہیں کروں گا یہ اعلان اس کے بعد پھر جب رخہ آئے آپ بولیں گے تو بعد میں دم ہوگا اور جب رخہ آئے اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں گا اس شادی میں کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے اس کے جانے کے بعد آپ نے فون اٹھانا ہے اور اپنے تمام دوست احباب کو اطلاع دینی ہے کہ دیکھو فلا آدمی آیا تھا میں نے ایسے کہا تم نے بھی ایسے کہنا ہے موسیقی موسیقی